اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں آج ہم پڑھیں گے مضمون ریاضی آج ہم پانچ ہنسی عددوں کی تفریق کرنا سیکھیں گے تو دیکھئے بچوں یہاں پر ہمیں کون سے دو عدد دیئے گئے ہیں سترہ ہزار چار سو بتیس اور چودہ ہزار تین سو اکیس تو ہمیں کیا کرنا ہے بچوں ان کی تفریق کرنا ہے تو یہاں پر ہمیں یہ عدد کون سی ترتیب میں دیئے گئے ہیں بچوں کھڑی ترتیب میں تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ایک آئی کے عددوں کی تفریق کریں گے دو میں سے ایک کٹ کرے تو کتنے بچیں گے بچوں ایک تو یہاں لکھ دیں گے ایک تین میں سے دو کٹ کرے تو کتنے بچیں گے ایک تو یہاں پر لکھ دیں گے ایک چار میں سے تین کٹ کرے تو کتنے بچیں گے ایک تو یہاں لکھ دیں گے ایک سات میں سے چار کٹ کرے تو کتنے بچیں گے بچوں تین تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے تین اب ایک میں سے ایک کٹ کریں گے تو کتنے بچیں گے سیفر تو یہاں لکھ دیں گے سیفر اسی طرح سے اب ہم دوسری مثال بھی حل کریں گے تو یہاں پر ہم ایک آئی میں کون سے دو عدد دیے گئے ہیں سات اور چھے سات میں سے چھے کٹ کریں گے تو کتنے بچیں گے بچوں ایک تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے ایک چھے میں سے پانچ کٹ کرے تو کتنے بچیں گے ایک تو یہاں پر لکھ دیں گے ایک پانچ میں سے دو کٹ کریں گے تو کتنے بچیں گے تین تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے تین چار میں سے تین کٹ کریں گے تو کتنے بچیں گے ایک تو یہاں لکھ دیں گے ایک تین میں سے ایک کٹ کرے تو کتنے بچیں گے دو تو یہاں پر لکھ دیں گے دو تو اسی طرح سے بچوں ان دو مثالوں کو آپ اپنی کاپی میں لکھ کر حل کیجئے اب ہمارا اگلا سوال ہے بچوں نمبر دو کھڑی ترتیب میں لکھ کر تفریق کیجئے تو یہاں پر ہمیں آری ترتیب میں عدد دیئے گئے بچوں میں اس طرح سے باکس بنا کر ان عددوں کو کھڑی ترتیب میں لکھ کر ان کی تفریق کرنا ہے تو بچوں ہم کیا کریں گے اس طرح سے ایک باکس بنائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے انہ دوتوں کی کھڑی ترتیب میں تفریق کرنا ہے تو ہم یہاں لکھیں گے ایک آئی کا علیف دہائی کا ڈال سیکڑے کا سین ہزار کا ہے اور دس ہزار کا ڈال ہے یہاں پر ہمیں ایک دو تین چار پانچ ہن سے عدد دیئے گئے ہیں بچوں اس لئے ہم نے پانچ خانے بنائے ہیں اب ہم ان عددوں کو یہاں لکھ دیں گے اب اس کو اس کے نیچے لکھیں گے تو بچوں یہاں پر ہمیں کون سا عمل کرنا ہے تفریق کا تو یہاں پر ہم تفریق کی عنومت لگا دیں گے اب ہم ایک آئی کی عدد ہوگی تفریق کریں گے آٹ میں سے پانچ کٹ کرے تو کتنے بچیں گے تین سیفر میں سے سیفر کٹ کرے تو بچیں گے سیفر نو میں سے سات کٹ کریں گے تو بچیں گے دو تین میں سے دو کٹ کرے تو بچیں گے ایک اور یہ یہاں پر نیچے کوئی عدد نہیں ہے اس لئے ہم اس ایک کو یہاں نیچے جیسا کا ویسا لکھ دیں گے تو بچوں یہاں پر ہمیں کل چار سوالات دیئے گئے ہیں جس میں سے ایک سوال ہم نے ابھی حل کریں باقی کے تین سوالات کو بچوں آپ اپنی کاپی میں لکھ کر حل کیجئے اللہ حافظ